اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعہ نبیانا حببنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحج العربیہ کا دوسرا لیسن سبق نمبر دو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے پچھلے لیسن میں آپ نے دیکھا تھا کہ چند تصاویر تھیں یہاں بھی کچھ پکچر بنی ہوئی ہیں جیسے ایک آدمی کی پکچر ہے بندر بنا ہوا ہے لڑکا اور گدھا تو ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور سوال کرنے کے بعد اس کا جواب کیا ہوگا آپ یہاں غور کر سکتے ہیں مثال کے طور پر منحازہ تو یہ سوال ہے اشارے کے ساتھ منحازہ یہ کون ہے ہزارہ جلول یہ آدمی ہے پھر اس کے بعد تصویر دیکھ کے ہی دوسرا سوال کرتے ہیں ما زالی کا وہ کیا ہے تو سوال کا جواب آپ کسی طور پر بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر بندر پکچر میں بنا ہوا ہے تو آپ بندر کہیں اس کے علاوہ کچھ بھی کہنا چاہیں آپ جیسے زالی کا کتاب تو کہہ سکتے ہیں زالی کا کتاب ما زالی کا وہ کیا ہے زالی کا قردن وہ بندر ہے پھر تصویر دیکھیں تو تصویر میں ایک لڑکا بنا ہوا ہے سوال کریں منحازہ یہ کیا ہے تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں حازہ ولدن یہ لڑکا ہے تصویر میں گدھا بنا ہوا ہے سوال کریں ما زالکہ اور زالکہ جو ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ ہے جو بائید کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کسی چیز کو قریب کے اشارے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کبھی بائید دور کے اشارے سے پوچھ سکتے ہیں ما زالکہ وہ کیا ہے زالکہ ہمارن تصویر بنی ہوئی ہے تاکہ ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو اس کے بعد کچھ جملے دیئے ہوئے ہیں جن کا ترجمہ آپ کو خود کرنا ہے تو آپ کو ایک پیٹن مل گیا تو آپ خود سے سوال کریں اور خود ہی اس کا جواب دیں مثال کے طور پر کہیں منحازہ یہ کون ہے پھر جواب آپ دیں یہ آدمی ہے حازہ رجلون اس طور پر آپ خود سے سوال کریں اور خود سے اس کا جواب تلاش کریں وَمَعَلَيْنَا عِلَىٰ تَلَّا